اسلام علیکم ناظرے کرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیازم ناظرے کرام دوسرے سلسلے کی تیسری قسط آج شائع کر دی گئی ہے جناب محترم فرق حبیب جن کو گوادر سے اگوا کیا گیا تھا یا گرفتار کیا گیا تھا آج وہ منظر عام پر آئے ہیں اور ما شاء اللہ آج وہ جھانگیٹ ترین کی پارٹی استحقام پارٹی کے دفتر سے باہر نکلے ہیں اور ویسے تو ان کو عدالت نے کہا تھا کہ وہ اشتہاری ہیں ان کا نام میڈیا کے اوپر یہ ٹی وی کو اوپر نہیں چل سکتا تھا بلکہ آپ کو وہ خبر دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں ذرا پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی ہوئی ہے کہ پیمرہ نے اشتہاری مفرور گیارہ فراد کی میڈیا کبرش پر پابندی لگا دی اس میں حماد عذر شامل ہیں مراد سعید شامل ہیں اور فرق حبیب شامل ہیں اور علی نواز آوان بھی شامل ہیں اب یہ پاکستان استقام پارٹی کے دفتر سے ماشاءاللہ برامد ہوئے ہیں اور انہوں نے پریس کانفرس کی ہے اور بتایا ہے کہ جنو مئی کا جو واقعہ تھا وہ کس طریقے سے ہوئے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ نو مئی کے بعد فرق حبیب نے خود کیا بیان دیا تھا اور جب جیل کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ان کا اسپیشلی وکلا ہیں وہ عمران خان سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو فرق حبیب ان وکلا کے ذریعے عمران خان کو کیا پیغام بجواتے رہے ہیں اور تیسے نمبر پہ سب سے بڑا سوال دیکھیں عثمان ڈار کی پریس کانفرس ہو گئی صداقت علیہ عباسی کی پریس کانفرس ہو گئی اب یہ فرق حبیب کی پریس کانفرس بھی ہو گئی ہے اور اگلا نمبر ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ شیخ عرشید صاحب ان کی پریس کانفرس بھی آنے والی ہے اب دیکھتے ہی ہیں کہ شیخ عرشید کی پریس کانفرس کے بعد یا پھر جو یہ پریس کانفرس ہوئی ہے ان کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں یا عمران خان کے ووٹ بینک میں کتنی کمی آتی ہے سب سے بڑا سوال تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے دیکھیں ساری کی ساری جو سیاسی پارٹی ہیں وہ بیک فٹ کے اوپر ہیں کہ الیکشن میں نہیں جا رہی ان کو خوف آتا ہے الیکشن کا نام سن کے وہ کیوں آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ بڑے چھوٹے بچے جوان سارے کے سارے عمران خان کے پیچھے ہیں لاہور کے اندر نون لیگ بینر لگاتی ہے بچے اکھاڑ دیتے ہیں ہافتہ باز کے اندر بینر لگاتے ہیں سوڈنٹس جاتے ہیں وہ بینر اکھاڑ دیتے ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ کابو نہیں آرہی تو کیا اس پریس کانفرس کے بعد عمران خان کی مقبولیت کم ہوگی یا نہیں ہوگی سب سے پہلے تو جو فرہ حبیب نے پریس کانفرس کی حضرت سن لے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مضامت اور تشدد کا راستہ اختیار کیا ٹھیک ہے جی عدم اعتماد کے بعد ہمیں چین سے بیٹنے نہیں دیا گیا عمران خان کو الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے تھا عوام کے ذہنوں میں نفرت کا بیچ بویا میں جذبات کی وجہ سے بہت آگے نکل گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف بھی چھوڑ دی اور غالباً استحقام پاکستان پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لی کیونکہ پیچھے جنڈے بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی آسپا نظر آ رہے ہیں اب آجیں ذرا فرخ حبیب کے اس بیان پہ جو انہوں نے نو مئی کے حوالے سے دیا تھا یہ ذرا دیکھ لیں اچھا یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے لوگ ابھی گرفتار ہیں یا اگواں ہیں یا روپوش ہیں اب وہ لوگ جو گرفتار نہیں ہوئے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ حلف دے دیا ہوا ہے کہ ہمیں عمران خان نے اس طرح کا اداروں کے خلاف جانا اداروں پر حملہ کرنا اداروں کی تنصیبات پر حملہ کرنا یا اس طرح کی کسی چیز پر عمران خان نے ہمیں نہ کبھی اکسایا ہے اور نہ عمران خان نے ہمیں کبھی یہ بات کہی ہے لیکن جو لوگ پکڑے جا چکے ہیں عثمان ڈار کا بھی انٹرویو آگیا تھا آپ کو پتہ صداقت علیہ باسی کا انٹرویو آگیا اور فرق حبیب کا بھی انٹرویو آگیا اب جب باقی لوگ ہیں شیخ رشید صاحب وہ اندر ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے حلف نہیں لیا ہوا باقی میکسمم لوگوں نے حلف لے لیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ حلف لیا ہوئے لوگ جو ہیں ان کو اگر پکڑا جاتا اور ان کی پریس کافرس سامنے آ جاتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اور یہ جو پریس کافرس ہوتی ہے یہ انٹرویو ہوتا ہے ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کہہ چکے ہیں کہ ان کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب آجیں ذرا فرق حبیب صاحب کے بیان پر جو انہوں نے بیان دیا ہوا ہے نو مئی کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہ تو پاکستان تحریک انصاف کوئی دہشتگر تنظیم ہے اور نہ ہی ستائیس سالہ جدو جہد میں کبھی پرتشدد کاروائیوں اور گراؤ جلاو کی پاکستان تحریک انصاف نے حمایت کی ہے پھر کہتے ہیں کہ نو مئی کو عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا چاہیے تھا کہ نیب گرفتار کرتی لیکن رینجرز نے کمرے کے شیشے توڑے شیشے توڑ کر عمران خانوں گرفتار کیا گیا تو وہ کس کس کے حکم پر عمران خان کو گرفتار نہیں بلکہ اگواہ کیا گیا پھر کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات میں جہاں حساس تنصیبات کو نقصان پہنچا وہاں درجنوں قیمتی پاکستانی شہید ہوئے اور باقی آگے کافی لمبا چوڑا ٹویٹ انہوں نے لکھا ہوا انڈرم انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں غیر جانبداری سے میرٹ کی بنیاد پر ہر پہلو پر تحقیقات کے بعد ذمہ داران کا تیعن کیا جانا چاہیے اور اپنے ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو نو مئی کے مظاہرے وغیرہ ہوئے ہیں تنصیبات کا نقصان ہوا ہے ایک ازادانہ تحقیقات ہوں جو ذمہ داران ہیں ان کا نام سامنے آئے اور ان کو سزا دی جائے بجائے اس کے کہ تحقیقات ہوں ہی نہ اور لوگوں کو پکڑا جائے یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں لکھا آگے آجنے جی فرخ حبیب نے ایک اور ٹویٹ کیا ہوا ہے وہ ٹویٹ اس وقت کیا جب عمران کان کو اس کے باوجود عوام نے پھول نشاور کیے عمران کان کو جسمانی طور پر تو قید کر لیا لیکن حقیقی ازادی کی سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یہ وہی فرخ حبیب ہیں جنہوں نے آج پریس کا افرس کی ہے آگے آجیں پاکستان تریکن صاحب کی ایک وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم گئے عمران کان صاحب سے ملنے کے لیے تو اس وقت فرخ حبیب صاحب ہمیں یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ آپ عمران کان صاحب کو میرا سلام کیے گا اور انہوں نے کہنا کہ ہم جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو عمران کان صاحب ہی آگے سے جواب دیتے تھے کہ پورا عمر رہنا ہے اور اپنا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ الیکشن کے اوپر رکھ رہا ہے آگے آجیں دی اتر کازمی نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا نیچے انہوں نے تصویر لگائی ہے فرخ حبیب صاحب کی جو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فرخ حبیب صاحب پر تو بہت سی ایف آئی آرز ہیں کافی عرصے سے روپوش تھے پولس ڈونڈ رہی تھی ہو سکتا ہے اس پریس کانفرنس کے دوران ہی پولیس ان کو حصت حکام پارٹی کے دفتر سے گرفتار کر لے شاید ابھی تک متعلقہ حکام کی نظر ٹی وی کے اوپر نہیں پڑی حالانکہ پی ٹی وی پر بھی لائف دکھائی جا رہا ہے ویسے ثابت ہو گیا کہ نگران حکومت واقعے غیر جانبدار ہے سب کو سرکاری ٹی وی پر ٹائم دیا جاتا ہے روپوش مطلوب شخصیت کی پریس کانفرنس بھی لائف دکھائی جا رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان تریکن صاحب کے کچھ لوگ ہیں اسپیشلی خواتین ہیں ان کے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی اس میں سنم جوید ہیں اس میں آلیہ حمزہ ہے طیبہ راجہ ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ان کے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی ایک اور خبر ہے جی بڑی اہم وہ خبر یہ ہے کہ اشباز شیف صاحب نے کہا ہے کہ اگلے الیکشن میں نواز شیف کو موقع دیا تو وعدہ کرتا ہوں ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے نقشہ بدل دیں گے اور جو قوم نے پہلے ان کو موقع دیا وہ ذرا دیکھ لیں ایک موقع انیس سو پچاسی میں دیا پھر انیس سو نوے میں دیا پھر انیس سو چھینوے میں دیا پھر دوزار تیرہ میں دیا پھر دوزار تئیس میں شباز شیف صاحب کو وزیراعظم بنا کے دیا ان موقع سے پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے آگے آجن جی پیٹرول کی پرائس میں اچھی خاصی ما شاء اللہ کمی ہو گئی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن دوسری طرف گیس کی قیمتوں میں سو فیصد سے زائد اضافے کا امکان ہے ابھی سردی ہیں لوگوں نے گیس استعمال کرنی ہے تو سو فیصد سے زائد اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گیس جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گا اب سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ادار پاہندہ بار